اوسو خزرج کی خانہ جنگی اوسو خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے ان میں ایک زمانے سے انبن تھی آپ نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر آپس میں تو یہ انبن تھی ہی پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی اسی لئے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی کبھی اوسو خزرج میں کبھی اوسو اور یہود میں کبھی خزرج اور یہود میں کبھی اوسو خزرج اور یہود میں اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی ایک کی آگ بجنے نہ پاتی یہ دوسری جنگ بڑا پھٹی یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے سوچا اوسو خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں اس میں تو ہمارے لئے بڑا خطرہ ہے سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں ساری دولت ڈوٹی جا رہی ہے مدینے کے ہم سردار تھے اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھڑ جائیں وہ ایک دوسرے سے کڑ جائیں اور جھوڑنے کا نام نہ لیں وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں چنانچہ یہی ہوا دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے ہر ایک کارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑیں ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شولے بڑا کرتے اور پھر بچھتے بچھتے ماہو سال بیٹھ جاتے نتیجہ کیا ہوا رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے آزہ تھک کر چور ہو گئے بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے ہیں جیتے ہوئے کی پیٹھ رکھتے ہیں تاکہ ایک کی مقابلے میں دوسرا بلکل ہی کمزور ہو جائے اس طرح ان کی قوت و شوقت بڑھیں ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں خود تو اونچے اونچے کام چول لیتے ہیں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے لئے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کتاب و شریعت کے حامل تھے اور اوسو خضرت بود پرست تھے ان کو بھی اس پر بڑا ناس تھا یہ اپنی بڑائی جتانی کے لئے انہیں آر دلاتے ہیں ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانت تصویر کھیجتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کے پیشن گوئییں سناتے ہیں کہتے ایک نبی آنے والا ہے اس کا وقت بس قریب ہے وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے پھر آدے عرم کی یاد تازہ کریں گے عرصے تک مدینے والوں کا یہی غال رہا اس وقت بھی یہی حالات تھے جب قبلِ عوث کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا اسی موقع پر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی آیاس بن معاذ نے اسی دم لبیق کہا بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ جنگ کی دھنمے تھے اور اسی کے نشے میں چور قبلِ عوث نے اس وقت تو آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھی پھر عوث و خضرج میں جنگ کے تیز اور ہلناک شولے بڑا کٹے قریب تھا پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہودی قبلِ عوث سے مل گئے اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا انجام سامنے آیا تو دونوں کے عوثان جاتے رہے یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانے ہلاک ہو گئی بے پناہ مال تباہ ہو گیا ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ شوکت کا محل زمین پر آ رہا انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام ہیں جو ہارے ہیں وہ بھی جو جیتے ہیں وہ بھی یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بواز کے نام سے مشہور ہیں جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں جنگ کا خوفنا کا انجام دیکھ کر دونوں قبیلِ لرز گئے دونوں نے مل کر عزم کیا اب ہم آپس میں میل محبت سے رہیں گے وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے ان میں صلاح ہو گئی دونوں نے تائی کیا عوصہ خزرج کا سردار ایک ہی ہو اس کے لئے ان کی نظریں عبداللہ بن عبیم پہ پڑی یہ قبیلِ خزرج کا آدمی تھا دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا خوشنِ تدبیر میں اس کا چرچہ تھا اثر و رسوخ میں بھی سب سے آگے تھا چنانچہ سب نے تائید کی اور بات تائی ہو گئی جشنِ تاج پوشی کیلئے تاریخ بھی پڑ گئی لیکن اچانک حالات کا روح بدلا یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا غائب سے عزت و سربلندی کے لئے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لئے زیادہ بہتر تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی اسلام کی کرنے قبیلِ خزرج میں نبوت کا دسویں سال تھا جنگِ بواث کے بعد مہترم مہینے آئے تو قبیلِ خزرج کے چھے آدمی حج کے رادے سے نکلے ساتھ میں قبیلِ بنو نجار کے بھی دو آدمی تھے یہ رشتے میں عبد المطلب کے محمود تھے وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے یہ لوگ مکہ جا رہے تھے اقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ سے ملاقات ہو گئی آپ نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں جس قبیلے سے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے ارض کیا ہم قبیلِ خزرج کے ہیں مدینے سے آ رہے ہیں یہودیوں کے پڑوسی ہیں آپ نے پوچھا یہود بھی تو وہی رہتے ہیں انہوں نے ارض کیا ہاں یہود ہمارے پڑوسی ہیں ہم وہی رہتے ہیں آپ نے پوچھا کیا آپ لوگ کچھ در ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے جی ضرور یہ آپ کے مہربانی ہوگی اور ہماری خوش قسمت ہی وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے آپ نے انہیں دین کی دعوت دے اسلام کی باتیں بتائیں کچھ قرآن پڑھ کر سنایا اور بتایا میں اللہ کا رسول ہوں آپ کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے دل پر بڑا اثر ہوا آپ اس میں بولیں خدا کی قسم یہ وہی نبی تو ہیں جن کی یہود دھمکی دے رہے تھے خدا کی قسم اب وہ ایمان لانے میں ہم سے بازی نہ لے جائیں اسی وقت وہ ایمان لے آئے جو کچھ آپ نے فرمایا کانوں سے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا انہوں نے ارض کیا اللہ کے رسول ہماری قوم میں جتنی برائی اور دشمنی ہیں کسی بھی قوم میں نہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکھٹا ہو جائیں آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور کوئی نہیں سکتا اسلام لاکر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کو نئے نبی کی خوشخبری سنا دیں اس نبی کی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے وہاں پہنچیں تو معلوم ہوا اور پہلے سے ہی یہ مزدہ سن چکے ہیں یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنی روحیں نئے دین کیلئے بیتاب ہیں اور نہ جانے کتنے دل اسے قبول کرنے کیلئے سرابہ انتظار ہے بیت اخبہ اولا دوسرے سال ہج کے دن آئے تو عوث و خضرش کے بارہ آدمی مدینہ سے چلے اخبہ میں آپ سے ملاقات ہوئیں مہی پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور اہد کیا اب شرک نہیں کریں گے چوری سے دور رہیں گے اولاد کو قتل نہیں کریں گے کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس اہد کو نباہا تو اللہ جنت دے گا اور ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کے مرضی پر ہوگا چاہے گا تو معاف کرے گا چاہے گا تو عذاب دے گا یہی بیت بیت اخبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی یہ نبوت کے گیارمیں سال ہی پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ نے مصب بن عمر کو بھی ساتھ کر دیا کہ یہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں اسلام کی باتیں بتائیں دین کے احکام سکھائیں مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا لوگ پہلے سے ہی حق کے پیاسے تھی اور مدد سے اس کے لئے بیچائیں اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجی اور دل کی بیچائری دور ہوئی حضرت مصب پورے جوش اور ولولے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی آر سمجھتے لیکن دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے تو پتھر سے موم ہو جاتے خود بھی اسلام میں آ جاتے اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے حضرت مصب مدینہ والوں کو اسلام سکھاتے رہے نمازیں پڑھاتے رہے یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا گلی گلی اسلام کا ڈنگ کا بڑھنے لگا بس کچھ ہی بدنصیب تھے جو شرک پر آڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے اللہ اہل مدینہ کا بھالہ کریں ایک ہی سال میں مہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکہ میں برسوں میں نہ ہوئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہر آیا ہر طرف آپ کا بول بالا کیا ٹھیک اس وقت جبکہ آپ کی قوم آپ کو مٹا دینے کے در پہ تھی اس لئے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہو گئے اور ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح طرف میں لگے جیسے پنجرے میں پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے کیونکہ اب ایسے جہباز مل گئے تھے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ کی حمایت کے لیے سرحابہ انتظار تھے اور ایسے انسار مل گئے تھے جو آپ پر نسار ہونے کے لیے بے قرار تھے پھر لگتار ایسے خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے لیے انتہائی مسرد بخش تھی جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھی مدینہ میں رسول اسلام کی آمد مدینہ والوں نے جلو جان سے آپ کی باتیں قبول کی تھی انہوں نے عزم کیا آپ کی مدد کریں گے جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے ان کی شدید خواہش ہوئی کاش آپ کی حمایت کا شرف حاصل ہو جائے کاش آپ کا سایہ ہم کو نصیب ہو جائے ایک روز وہ آپس میں بولیں رسول خدا مکہ میں پریشان ہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں آخری شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے انہوں نے تیع کیا اب حج کے دن آئیں تو مکہ جائیں گے رسول خدا کو مدینہ بلائیں گے اور آپ سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا آہد کریں گے حضرت محصب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ لوٹ کر آئے تو ان سے آپ کو بڑے اچھے خبریں موصول ہوئیں جو جو باتیں آپ جاننی چاہتے تھے وہ ساری باتیں بھی معلوم ہو گئیں مہترم مہینے آئے تو مدینہ سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا قافلے میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ سے ملیں گے وفاداری اور جانساری کا آہد کریں گے مگر یہ کا راز تھا جس سے مشرق ساتھی بلکل بے خبر تھے نبوت کا باروہ سال تھا سہنے کعبہ میں ان لوگوں کی آپ سے ملاقات ہوئیں مہین اہد و بیت کے لیے مناسب جگہ تجویز ہوئی چچا عباس کی تقریر رات کا تہائی حصہ گزر گیا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا سارے ہنگامیں خاموش ہو گئے قریش نین کے نشے میں مست ہو گئے تمام بیرونی حاجی بھی مہب خواب ہو گئے اس وقت مدینے کے مسلمان چھپ کے سے اٹھے ان میں تہتر مرد تھے اور دو عورتیں یہ لوگ چھپ چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے مکہ سے کچھ فاصلے پر اخبہ پہنچ گئے مہاں ٹیلوں چٹانوں کی آڑ میں دبگ گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر میں آپ بھی آ گئے ساتھ میں چچا عباس بھی تھے یہ آپ کے خاص رازدار تھے ان کے خواہش تھی اس اہم موقع پر موجود رہیں مدینے والوں کے کیا ارادے ہیں کیا عظائم اور حوصلے ہیں اس کا خوب اندازہ کر لیں انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا بولیں اے گروہ خزرج محمد کا ہم میں جو مقام ہیں اس سے تم سب واقف ہو انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا ہے ہمیشہ ڈٹ کر من کا مقابلہ کیا ہے سن لو یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں مگر یہ تمہارے یہاں جانے کے لئے بیتاب ہے تمہارے پاس رہنے کے آرزو مند ہے تمہیں اگر اپنے وعدوں کو وفا کرنے کا حوصلہ ہو انہیں دشمنوں سے بچانے کا ولولہ ہو تو ٹھیک ہے خوشی سے لے جاؤ لیکن کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو یہ یہاں عزت سے ہیں سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں